اللہ اکبر اللہ اکمر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام آج انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اس مجلس میں ہم نمازِ کصوف اور خصوف کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں معلومات حاصل کریں گے نمازِ کصوف اور نمازِ خصوف کسے کہتے ہیں یہ بھی نفل نمازوں میں سے ایک نماز ہے کصوف اور خصوف پہلے اس کا معنی ہم جانیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی سورج گرہن لگ جانا سورج کی روشنی کا چھپ جانا چاند کے زمین اور سورج کے درمیان آنے کی وجہ سے بعض زیلی لغت کہتے ہیں کہ روشنی چھپتی ہے ختم نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے احتجبت کا لفظ استعمال کیا گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ روشنی ختم ہو جاتی ہے ماند پڑ جاتی ہے اسی طرح سے سورج گرہن ہونا اور چاند گرہن ہونا ان دونوں کے لیے کصوف اور خصوف دونوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے یادہ کسفت شمس بھی بولتے ہیں سورج گرہن لگ جانا سورج کو گہن آ جانا خسفت شمس اور کسفت شمس اور خسف القمر اور کسف القمر دونوں الفاظ ایک دوسرے کے لئے بولتے ہیں سورج کو گہن لگ جانا اور چاند کو گہن لگ جانا اہلی لغت کہتے ہیں کہ سورج گہن کے لیے کصوف کا لفظ اور چاند گہن کے لیے خصوف کا لفظ یہ زیادہ مو중 ہے یہ تفصیل سبل السلام اور الشرح الممتع کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں نمازِ کصوف کا کیا حکم ہے نمازِ کصوف کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں ایک سنت اور مسنون عمل ہے ایک مسنون نماز ہے لیکن آیا یہ واجب ہے یا سنتِ مؤکدہ ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ قرآنِ مجید کے اندر اس بارے میں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ دن رات اور سورج اور چاند وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رات دن سورج اور چاند یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں لا تسجدو للشمس ولا للقمر سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُن اس اللہِ واحد کو سجدہ کرو جس نے ان تمام کو پیدا کیا علماء نے اس بارے میں گفتگو کی ہے کہ یہ نماز سنتِ معقدہ ہے یا واجب ہے اس بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑے سخت کلمات کہیں انہوں نے وجوب کو راجح قرار دیا ہے اور یہی بات زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا حکم دیا اور خوف و حراس کے عالم میں خود نکل پڑے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خطرناک دھمکی اس کے اندر شامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بہت ہی بلند اور بہت ہی زبردست انداز میں خطبہ فرمایا اور وہ ساری تفصیل جس کے اندر بڑی دہشت اور وحشتناک صورتحال ہے وہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے احادیث کے اندر ان ساری تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے ان تمام باتوں کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ کہنا اور ان کا یہ استدلال درست ہے اور اس نماز کو واضب سمجھا جائے یعنی اس طرح کے حالات جب بھی پیدا ہوں تو امت اسلام اس میں پیچھے نہ رہے بلکہ جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو خوف زدہ کرنا بندوں کو خوف میں مرتلا کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینا تو دراصل اس طرح کے حالات میں بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے یہ لمحے فکریہ ہمارے لئے کہ اس طرح کے خطرناک حالات کے اندر بھی اس طرح کے دہشتناک اور وحشتناک حالات کے اندر بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں اور اس طرح کے حالات میں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ نماز ادا کی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جب اس طرح کے حالات آئیں تو خاص طور سے اس نماز کا احتمام کرنا چاہیے واجب سنت سمجھ کر کے یعنی ایسی سنت ہے جو واجب ہے دلائل کی روشنی میں اس کی تفصیل حدیث کے اندر وارد ہے چنانچہ صحیح بخاری کتاب القصوف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو خدبہ فرمایا وہ خدبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ آیَتَانِ مِنْ آیَتِ اللَّهِ لَا يَخْصِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَالِكِ فَدْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدبے میں فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں آتی پس جب تم اس کو دیکھو اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تو تم کیا کرو فَدْعُوا اللَّهَ اللَّهَ سے دعا کرو وَكَبِّرُوا اور تکبیر بیان کرو وَصَلُّوا نماز پڑھو وَتَصَدَّقُوا اور صدقہ کرو کئی چیزوں کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدبے میں دیا ایک تو یہ کہ اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے اللہ کی مسلسل تکبیر بیان کی جائے نماز ادا کی جائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ ادا کیا جائے یہ ساری چیزیں اللہ کے غضب کو ختم کرتی ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امتِ محمد اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ غیرتمند کوئی نہیں ہے کہ اس کی موجودکی میں اس کے سامنے اس کا بندہ زنا کرے اور اس کی بندی زنا کرے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اسے کوئی نہیں لیکن سب کچھ برداشت کر رہا ہے اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امتِ محمد اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہسو گے نہیں روتے رہو گے تم بہت تھوڑا ہسو گے تمہارے آنکھ سے ہمیشہ آنسو جاری ہوں گے اب اس کے بعد ہم نمازِ کصوف کے آداب اور فضائل کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ نمازِ کصوف کے لیے کوئی ازان یا کوئی اقامت نہیں کہی جائے گی جیسا کہ حادیث میں اس سلسلے میں تفصیل وارد ہے البتہ الصلاة جامعات ان کے الفاظ کے ذریعے سے گاؤں میں قصبے میں یا محلے میں منادی کرا دی جائے گی اور لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ نمازِ کصوف یا نمازِ خصوف کی دعوت دی جا رہی ہے آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے صحیح بخاری کتاب القصوف صحیح مسلم کتاب القصوف کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں لَمَّا قَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نُودِيَا اِنَّ الصَّلَى تَجَامِعَاتٌ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب سورج اور چاد کو گرہن لگا یا سورج اور چاد کو گوہن ہوا تو یہ منادی کرائی گئی ان الفاظ کے ذریعے سے اَسْصَلَى تُجَامِعَاتٌ یا اِنَّ الصَّلَى تَجَامِعَاتٌ اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یعنی نمازِ قصوف اور نمازِ خصوف کے آداب کیا ہیں کیسے یہ نماز ادا کی جائے گی حادیث میں اس کی کیا تفصیلات موجود ہیں میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کتاب القصوف اور صحیح مسلم کتاب القصوف کی ایک تفصیلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کیسے پڑھائی چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کرہن ہوا فصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی فقام قیاما طویلا نحو من قرات سورة البقرہ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھنے کے بعد ایک طویل قیام کیا اتنا طویل قیام کیا کہ اتنی دیر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے ثم رکع رکوعا طویلا فراب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے اور بہت ہی لمبا رکوع فرمایا ثم رفع فراب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اڑ گئے فقام قیاما طویلا وہو دون القیام الاول فراب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فر قیام فرمایا لمبا قیام تھا مگر پہلے والے قیام کے مقابل میں تھوڑا سا کم تھا ثم رکع رکوعا طویلا وہو دون الرکوع الاول فراب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تلاوت کے بعد پھر سے اپنے رکوع کیا لیکن وہ رکوع پہلے والے رکوع سے کم تھا یہ ابھی پہلی رکع چل رہی ہے راب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار قیام کیا اور دو بار رکوع کیا ثم سجدہ فراب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ثم قام قیاما طویلا وہو دون القیام الاول چنانچہ فراب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک لمبا قیام فرمایا لیکن پہلے والے قیام سے کم تھا ثم رکع رکوعا طویلا وہو دون الرکوع الاول پھراب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرطویل رکوع فرمایا لیکن یہ رکوع بھی اس رکوع سے کم تھا ثم رفع فقام قیاما طویلا وہو دون القیام الاول پھراب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کھڑے ہوئے دوبارہ قیام کیا اور تلاوت کی اور اتنا لمبا قیام کیا لیکن یہ قیام پہلے والے قیام سے کم تھا ثم رکع رکوعا طویلا وہو دون الرکوع الول فراب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا لیکن یہ رکوع بھی پہلے والے رکوع سے کم تھا ثم سجدہ فراب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ثم انصرف وقت تجلت الشمس فراب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ کہ یہ سورج اور شاد یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی آئیں لا یقصفان لموت احد ولا لحیات یہ کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گوہن نہیں آتا کسی موت کی وجہ سے یہ نہیں چھپتے لہذا جب تم اس طرح کے حالات کا سامنا کرو تو تم اللہ کا ذکر کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں نماز کے دوران پھر مگر دوسرے ہی لمحے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو دراصل میرے سامنے جنت کا ایک خوشہ تھا اور اگر میں اس کو پا لیتا تو بخدا تم جب تک یہ دنیا باقی رہتی تب تک تم اس خوشے کو کھاتے رہتے اور وہ ختم نہیں ہوتا پھر میں نے جہنم کو دیکھا میں نے اتنا خطرناک اتنا ہولناک اتنا دہشتناک اتنا وحشتناک منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جہنم میں عورتیں ہیں تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتیں کیوں اتنی زیادہ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُفْرِهِن یہ احسان فراموش ہوتی ہیں قیلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں اللہ کے ساتھ احسان فراموشی کرتی ہیں خال اے اکفرن العشیر نہیں یہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ احسان فراموشی کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ احسان فراموشی کرتی ہیں عشیر کا لفظ استعمال کیا جس میں شوہر کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں تو ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا وَيَكْفُرْنِ الْإِحْسَانِ اور احسان کا انکار کرتی ہیں احسان فراموشی کرتی ہیں لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ اِحْتَعَهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ اگر آپ نے زمانے بھر ان کے ساتھ بھلائی کی ثُمَّ رَعَتْ مِنْكَ شَيْئًا صرف ذرا سی کوئی ایسی بات انہوں نے آپ کے اندر دیکھ لی جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے قَالَتْ مَا رَعَيْتُ مِنْكَ قَدْتُ خَيْرًا تو یہ کہہ اٹھیں گی کہ کبھی آپ میں کوئی بلائی دکھی نہیں کبھی آپ میں کوئی خیر نظر ہی نہیں آیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو کیسے ادا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے آداب کیا ہمارے سامنے پیش کے کیسے آپ نے یہ نماز ادا کی چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل قیام کیا اتنا طویل قیام کہ اس طویل قیام کے دوران سورے بخرا پڑھی جا سکتی ہے پھر آپ نے رکوع کیا پھر آپ نے دوبارہ قیام کیا لمبا رکو پھر آپ نے دوبارہ لمبا قیام کیا پھر آپ نے رکو کیا دو قیام دو رکو ایک رکعت میں پھر آپ نے سجدہ کیا دو سجدہ کیا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا لمبا قیام کیا پھر قیام کرنے کے بعد آپ رکو میں گئے لمبا رکو کیا پھر واپس پھر دوبارہ قیام کیا پھر رکو میں گئے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قیام اور دو رکو اور دو سجدوں میں یہ نماز مکمل کی یہ نمازِ خصوف اور صلاتِ خصوف کے آداب ہیں پھر ایک بات اور یہ بھی پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہتی فصیح و بلی خطبہ دیا جس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا اور جہنم کے حولناکی کا تذکرہ کیا جنت کی بشارت دی اور جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ایک بات اور پتا چلی یعنی گویا کہ نماز کے بعد خطبہ مسنون خطبہ دیا جا سکتا ہے جس کے اندر اس طرح کے مضامین ہوں یہ چند باتیں اس حدیث سے پتا چلیں نمازِ خصوف اور نمازِ خصوف کا طریقہ کیا ہوگا نیز نمازِ خصوف اور خصوف کے بعد خطبہ دیا جائے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں کیا مضامین ہوں گے ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہی ساتھ ذکر و اسکار دعا اور نماز تو پڑھی لی گئی اسی طرح سے صدقہ خاص طور سے کیا جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں ہم نے تفصیل بیان کی تو یہ ہیں نمازِ خصوف کے آداب اور یہ ہے نمازِ خصوف کا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کچھ اور مسائل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہر رکوع کے درمیان یعنی دو رکوع کے درمیان قیام کیا جائے گا جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں سُمَّ رَفَعْ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْاوَلُ تو آپ نے دونوں رکوع کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے اسی طرح سے ایک بات اور جو اس نماز کے حوالے سے جاننی ضروری ہے کہ نمازِ خصوف کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ نمازِ خصوف چہری پڑھے جائے تاکہ لوگ اسے سنیں اور ان کا ذہن مرکوز رہے سدری پڑھے جانے کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور بقرہ کے انداز کی تلاوت کی یعنی اتنا لمبا قیام کیا تو یہ نماز چہری پڑھے جائے گی جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی سراحت وارد ہے اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ نمازِ خصوف کہاں پڑھے جائے تو اس کا بہتر مقام اور اچھی جگہ یہ ہے کہ نمازِ خصوف مسجد کے اندر پڑھے جائے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود باپ قائم کیا ہے صلاتِ خصوفی جماعتا یعنی نمازِ خصوف جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے گی اور ایک باپ اور قائم کیا ہے باب صلاتِ خصوفی فی المسجد گویا کی اس سے یہ استدلال ہے کہ نمازِ خصوف مسجد میں پڑھے جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے پتا چلتا ہے کہ جو نمازِ خصوف یا نمازِ خصوف پڑھی گئی وہ مسجد میں تھی اسی طرح سے اگر کسی شخص کا رکوع چھوڑ جائے گویا کی ایک رکوع چھوڑ جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کو دھوہرائے اس لئے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو رکوع سے یہ نماز ادا کر دیتے تو اگر کوئی شخص ایک ہی رکوع کرے گا تو ظاہر یہ سنت کی خلاف ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے جس چیز پر ہماری مہر نہیں ہوگی وہ عمل مردود ہے ناقابلے قبول ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو طریقہ ہے اسی پر ہم عمل کرنے کے مکلف ہیں اسی طرح سے چاند گوہن اور سورج گوہن ان دونوں کی نماز ایک طرح سے ہوگی دونوں کی نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا دونوں ایک چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا انہا شمس والقمر آیتان من آیات اللہ تو سورج اور چاند ان دونوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہوگا دونوں میں کوئی فرق بنیادی طور سے نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے دعا تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا دعا استغفار کرنا صدقہ دینا خاص طور سے یہ اس نماز کا خاصہ ہے اور خاص طور سے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے تکبیر تحمید اور دعا کے ساتھ ساتھ صدقہ خاص طور سے ادا کرنا چاہیے ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے آخری مسئلہ ہے کہ کیا صرف اور صرف سورج گوہن ہوتے یا چاند گوہن ہوتے ہی یہ نماز پڑھی جائے گی سلاتِ قصوف یا صلاتِ قصوف یا زلزلے توفان یا ہلاکت خیزی کے دوسرے مناظر کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے صحیح قول کے مطابق یہ کسی بھی طرح کی کوئی ایسی خطرناک بات پیش آ جائے زلزلہ ہو توفان ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی بھی ایسی خطرناک نشانی جو ہمارے سامنے آئے تو ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس لئے کی علت جو ہے وہ تخفیف ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جب بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے تو جہاں بھی یہ علت پائی گئی تو یہ نماز ادا کی جائے گی یہی شیخ الاسلام امام بن متعیمہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور انہوں نے اسی بات کو حادیث کی روشنی میں بہتر قرار دیا ہے اسی طرح سے دیگر علماء میں شیخ محمد بن صالح رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو بہتر قرار دیا ہے کہ اگر آؤں وحشت ہو دہشت ہو خطرناکی ہو توفان ہو زلزلہ ہو بجلی ہو کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہو تو یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے دیگر علماء نے ہی بات کہی ہے اور یہی بات ہم دلائل کی روشنی میں صحیح سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں